اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان اور افغان تالوان کے درمیان تاریخی مذاکرات کو زشتہ روز وزارت خارجہ میں ہوئے تالوان وفد کی قیادت ملہ عبدالغانی برادر اور پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کی دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے تالوان وفد کو امن عمل ثبوتاج کرنے والے اناثر سے آگاہ کیا دوران ملاقات افغانستان امن عمل میں حالیہ پیش رکھ بین الافغان مذاکرات کے جلد انعقاد سمیت بہامی دلچسپی کے مختلف امور پر بات چیت کی گئی افغان تالوان کے وفد نے وزیر خارجہ کو تالوان اور امریکہ کے ماں بین تیپ آنے والے معاہدے پر عمل درامت کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان شروع دن سے یہی موقف اختیار کی ہوئے ہے کہ افغان مسئلے کا دیر پا اور مستقل حل افغانوں کی سربراہی میں مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے پاکستان افغان عمل میں اپنا مسالحانہ کردار مشترکہ ذمہ داری کے تحت ادا کرتا رہا ہے پاکستان کھتے میں امن و استحقام کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے انٹرا افغان مذاکرات کے جلد انعقاد کا مطمئنی ہے افغانستان میں معاشی مواقع کی فرامی افغان مہاجرین کی باعثت جلد واپسی اور افغانستان کے معاشی استحقام کے لیے عالمی براتری کو اپنی کاوشیں بروے کار لانے کی ضرورت ہے وزیر خارجہ نے افغان طالبان کے وفد کو افغان عمل کو ثبوتاج کرنے والے سپائلر سے متعلقہ ممکنہ خطرات سے بھی آگاہ کیا افغان طالبان کے وفد نے افغان عمل میں پاکستان کی طرف سے بروے کار لائے جانے والے مسلسل کاوشوں اور پرخلوس معاونت پر وزیر خارجہ کا شکریہ دا کیا شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان وفد کے ساتھ یہ تیسری نشستی افغان طالبان نے پاکستان کے مصبت کردار پر شکریہ دا کیا افغان مسلہ افغان مسلے کا حل عسکری نہیں سیاسی ہے طالبان دوہ امن معایدے کے پابند ہیں افغانستان میں امن سے خطے میں تجارت بڑھے گی آگے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے افغان طالبان وفد کے پاکستان کے بارے میں مصبت خیالات ہے امن و استقام کے ذریعے خطے کی ترقی ممکن ہوگی افغانستان جنوبی ایشیا سے وسط ایشیا میں داخلے کا دروازہ ہی نہیں ان دونوں خطوں کی ترقی اور امن بھی افغانستان کے امن سے وابستہ ہے افغانستان میں گزشتہ چالیس برس سے جاری کشمکش کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ طالبان کی کامیابی کو دونوں خطوں میں امن رابطہ اور ترقی کے لیے امید کی واحد کیرن قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا ماضی میں دیکھے تو 1994 سے 2001 تک واحد عرصہ ہے کہ جب افغانستان کے ان خطوں میں امن و امان کی صورتحال میں سالی رہی جہاں جہاں طالبان کا اقتدار قائم تھا اس وقت بھی یہی توقع ہے کہ ملا عمر کے شاگر طالبان کو دوبارہ اقتدار ملنے کی صورت نہ صرف افغانستان میں امن آئے گا بلکہ جنوبی ایشیا اور وست ایشیا میں امن کی خوشبو محسوس کی جا سکے گی جس کے نتیجے میں ترقی اور خوشحالی کا آنا لازمی عمل ہے اب طالبان میدان جنگ میں جنگ جیت چکے دنیا نے ان کی فتح کو تسلیم کر لیا اور مذاکرات کے ذریعے وہ پر امن انتقال اور اقتدار کی جانب بڑھ رہی ہیں اس اہم موقع پر پاکستان اور افغانست اور افغان طالبان کا باہم مشاورت کرنا اور آئندہ کے لاحے عمل کے ساتھ ساتھ امن کے اس عمل کے دشمنوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا انتہائی اہم ہے کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور چین سی پیک کی صورت ایشیا کے ان دونوں خطوں کی اجتماعی ترقی اور خوشحالی کے منصوبے پر امر پیرا ہوں گے جس کی راہ میں بے شمار رکاکٹے کھڑی ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے صورتحال یہ ہے کہ چین امریکہ اور بیگر مغربی مخالفین کے مقابلے میں اقتصادی جنگ جیت چکا ہے ہارا ہوا استعمار چین کو دوبارہ گھیرنے کی خاطر بھارت کو استعمال کر رہا ہے جسے ایک طرف چین کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے اور دوسری جانے وہ اپنی بدفدرتی کے باعث افغانستان کے عمل کو صرف اس لیے تباہ کرنے کی سازشے کا رہتاکہ اسے یہاں بیٹھ کر پورے خطے میں دشتگردی پھیلانے کا موقع ملتا رہے بہارت سمجھتا ہے کہ امریکی مفادات کی چوکی داری کر کے وہ خطے کا تھانے دار بن سکتا ہے حالانکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ اگر امریکی امام پر بھارت نے چین کی خلاف جنگ چھیڑ دی تو اس کا تمام طرف آئیدہ مغرب اور امریکہ اٹھائیں گے انہیں بھارت کے جنوبی وزیراعظم کی صورت اسلحہ کا نیا خریدار مل جائے گا اور تباہی و انتشار بھارت کی حصے میں آئے گا جہاں پہلے سے کمزور مرکزی ڈھانچہ نہ صرف زمین بوز ہوگا بلکہ کئی ایک ریاستوں میں تقسیم کو بھی خارج عظمکان قرار نہیں دیا جا سکتا بیرون ملک پڑے بھارتیوں کے سرمایے کے بدلے میں بارود بہارت پہنچے گا اور یقینی شکست کے بعد بھارتیوں کا وہی حال ہوگا جو عراق کے قبضے کے بعد قویتیوں کا ہوا تھا بھارت کے امن دشمن عظام وارداتوں اور گھاتوں کے بارے میں طالبان کو اعتماد میں لینا ضروری تھا تھا کہ امن کی منزل کھوٹی نہ ہو سکے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات دو بھائیوں کی مشاورت تھی امن کو بچانے اور باہم مشتری خکمتیں عملی کے لیے ایسی مشاورت کا جاری رہنا بہت ضروری ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو یہ انفارمیشن پسند آئی ہو تو کائنٹی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں